دنباد صحبت مہدوائے جو ریزولیشن میرے دورہ لائے گیا ہے وہ آگر اٹھ کے اوپر ہے اس ہاؤس کو بہت کم لوگوں کو ہو سکتے اس کے بارے میں جانکاری ہے اور یہ بھارت کے اکنومی کو سسکت کرنے میں بہت مددگار ہو سکتی ہے اور میں اس بشے کو بستار سے اس صدن میں رکھنا چاہتا ہوں مہدہ آگر کی جو پودے ہے یہ بہت ہی مہنگی پودے ہے اور یہ تریپورا میں اسام میں اور کرنا ٹھک میں بڑے ماتھ میں پائے جاتے ہیں اور اس کے گنووطہ اور کمرشل ویلو جو ہے بہت ہی زیادہ ہے جسے آگر کی جو لکھ پودے ہیں یہ سات سے آٹھ سر میں میچور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو انجیکٹ کرنے کے بعد دو تین سال میں اس میں فنگاس آتی ہے اس میں چیپس آتی ہیں اور اس سے جو تیل نکلتی ہے وہ منیمم جو مارکٹ میں ویلو ہے بیس لاکھ سے تیس لاکھ روپے انڈین کرنسی میں پار لٹر پار لٹر اس اوئل کو یہ سونے سے بھی مہنگا اس لئے سونے کا تیل اس کو مانا جاتا ہے اور جو کرتی مرک سے انجیکٹ کیا جاتا ہے اس سے جو تیل نکلتی ہے وہ بیس سے تیس لاکھ روپے پار لٹر ہوتی ہے اور جو کرتی مرک سے نہیں کیا جاتا ہے اور اس کو انجیکٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے جو تیل نکلتی ہے وہ کم سے کم 75 لاکھ پار لٹر بکتی ہے 75 لاکھ بکتی ہے جو پیور جو ہوتی ہے اور اس پیر کا تریپورا میں بڑے ماترہ میں ایک لاکھ ایک کروڑ پچیس لاکھ کے آسپا تریپورا میں اس کے پہودھے میچور پہودھے ہیں ہمارے سرکار آنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پر آگر مشن بنایا اس کو پر فورسٹ کی بہت ساری ایکٹ لگا ہوا تھا اس کو ہم لوگوں نے ہٹایا کیونکہ کیونکہ تریپورا جیسے اسٹیٹ اس میں چھوٹے راجز میں بہت ٹیکس ریوینیو کالیکشن کا کوئی جائے گا نہیں ہوتی بڑے انڈیسٹری نہیں ہے تو اس میں چاہ اور رابر سارکہ ہے اور یہ سیکٹر ہے جس سے اگلے دو سال میں اگلے دو سال میں اسلام اور بششکر کے تریپورا اور کرناٹر کا ایک پارٹ وہ دو سے ڈھائی ہزار کروڑ کی ایکونومی بھارت سرکار کو دے سکتی ہے اب بشش اس میں یہ آ سکتی ہے جو اتنا بڑا ایکونومی بن سکتا ہے تو ہوتا کیوں نہیں اس کا پرمیشن بھارت سرکار نے پہلے جب پرانے گورنمنٹ تھی آگر کو پر ایکسپورٹ کرنے کا پابندی ہے پرمیشن نہیں ہے آپ تھائیلینڈ سے لاوس سے لا سکتے ہیں لا کے یہاں اس تیل سے اتر بنا سکتے ہیں چیپ سے بنا سکتے ہیں اور بنا کے اس کو آپ میڈیل اس میں گلف کنٹری میں بیچ سکتے ہیں یہ پرفیوم میں لگتا ہے اور یہ اوہید تری 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 ممبائی تک پہنچ تی ہے اور وہاں سے پروسیسنگ ہو کے دوبائی تک بازار میں گلف میں چلے جاتی ہے بھارس سرکار کو اس کو سیدھا کوئی لاب نہیں ملتا کہ اوہید طریقے سو پیسہ جاتا ہے کم سے کم پانچ ہزار کرو کا اکونمی ہے اس کے اندر میں نے تری پرہ سرکار میں رہت ہوئے مانیو پردان منتر جی کا درشت آکرشن اس میں کیا تھا آپ نے ہمارے سدھن کے لیڈر کمارس منسٹر پیوش گول جی کو سمرپت تھارڈ جنواری کو بھارت سرکار میں ایک پرمیشن دی آج دس مہینہ ہو چکا ہے نوٹیفکیشن بھی ہو چکی ہے ایک گرام آگر اوٹ بھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائے ایک گرام اس سے کارن کیا ہے سدھن کو سمجھ مہار ہے کہ اس میں بہت بڑا اکونومی ابھیدو طریقے سے رکابت ڈالتا ہے نہیں تو دس مہینے میں نہیں ہو رہا ہے اس کو پر جو اس آگر اوٹ کو بیچنے کا ایکسپورٹ کرنے کا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے اتنا کٹھین پدھتی بنا کے رکھا ہے وہ کرنا ہی مشکل ہے تو میں آپ کے مادھم سے بھارت سرکر سے چاہتا ہوں جو سپیشل کوئی کومیٹی بنا کے کیوں بھارت سرکر چاہنے کے با وجود 3rd جنور 2022 پہ منتری جن لیٹر بھی 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 نوٹیفکشن ہو چکی ہے اس کے بعد اس کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اس کا پروسیسنگ اتنا کٹھین ہے کیوں کر کے رکھے ہے ہم نے ایک ٹیم بھیجا تھا تریپورا سرکار کے طرف سے لاوس میں اور تھائیلینڈ میں اور اس میں جانے کے بعد جس ان کا جو پروسیسنگ لاوس میں بہت آگر کا پودے ہوتے سسٹم بنایا وہی سسٹم کو بھاروسر کر فالو کرے تو بڑے ماترہ میں ہمارے دیش کو ہمارے جو ایکونومی ہے اس میں لاب ہوگی مہد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو آگر کے سی تیل نکالتے وہی وہ ختم نہیں ہے اس سے جو پتے ہے اس کو بھی کیا جاتا ہے اس پانی کو بھی مہتری پورا میں آبھی پانسو گرام بٹل کی جو پانی اس کا ایمیونیٹی پاور ہے میڈیشن ویلو ہے وہ ایک بٹل دو سو روپے میں بکتا ہے پانی بھی اس کا چار سو روپے میں لٹر بکتا ہے اور اس کا میڈیشن ویلو چائنا میں جاپان میں کوریا میں اس کو بڑے ماتر میں میڈیشن فیکٹری میں یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آگر کا چاہے اس کا لکڑی ہو چاہے اس کا چاہے اس کا تیل ہو چاہے اس کا چیپس ہو اور ایسا ہے اس کا جو روٹ ہے وہ بھی بکتا ہے گلف کنٹری کے جو لوگ ہے اپنے ڈروئنگ روم میں رکھتا ہے اس سے ہلکا ہلکا جو سینٹ آتی ہے خوشبو آتی ہے وہ اس کو روائل منا جاتا ہے تو اس کا کوئی ریٹ تک بھی نہیں ہوتی ہے منیم پانچ لاک انڈیان کرنسی میں پانچ لاک سے اس کا جو اوکشن شروع ہوتی ہے پانچ کرو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی سیما نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھے تو آگر اٹھ کی چاہے لکڑی ہو چاہے پتہ ہو چاہے اس کا روٹ ہو جیسے گائیں کا ہر چیز کام پہ لگتا ہے اور پودے میں آگر ایسا پودے ہے اس کا سب کچھ بھک سکتا سب کچھ کام پہ آ سکتی ہے کینطو اس کا کوئی صحیح سسٹم نہیں بنا ہوا ہے اب تریپورا سرکار نے آگر مشن بنیا میں آپ کے سامنے پرسط کی آگر مشن بنانے کے باوجد بھی بھارت سرکار چاہنے کے باوجد بھی اس میں دس مہینے سے سمجھ سا کھڑا کر کے راک دی گئی ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بھی راکھ چاہتا ہوں جو ہمارے دیش میں جو بورڈ بنی ہوئی ہے الگ الگ اس میں جیسے چائے کا بورڈ ہے تو اس کا جو تیس ہزار کروڑ کا ٹرنو ہے کافی بورڈ ہے اس کا پانچ ہزار کروڑ کا ٹرنو بورڈ راوار بورڈ بارہ ہزار کروڑ کا ٹرنو بورڈ سپائس بورڈ اکیس ہزار پانچ کروڑ کا ٹرنو بورڈ اور یہ آگر جو ہے میں نے آپ کو سامنے پرستط کیا ہے جو اگلے دو سے دھائی سال کے اندر یہ دو سے تین ہزار کروڑ کا اکنومی ہو سکتی ہے اس لئے میں آپ کے مدھم سے یہ بھی چاہتا ہوں یہ چائے بورڈ ہو سکتا ہے سپائس بورڈ ہو سکتا ہے آگر کا بھی بورڈ بنائیں تو اس سے یہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم بہت جلدی سمدھان ہو سکتی ہے اور بہت بڑا اکنومی ہو سکتا ہے مہد میں آپ کے ماد دھم سے یہ بھی صدر میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آگر وطی اس میں بھی یہ یوس کیا جاتا ہے بڑے ماترہ میں آگر کو تو وہ بھی ہمارے لئے رو میٹریل ہو سکتا آگر وطی کے لئے کیونکہ ہمارے ماننے پردان مونتری مہدوی نے ہمارے کوٹی شلپ کو بڑا دینی کے لئے چائنہ سے جو آگر وطی کے سٹھیک آتی تھی اس کو پر زیادہ جو ٹیکس ڈیوٹی لگا ڈیوٹی ان کے لئے ایک راستہ کھلی ہے اور آج میں نے ایک سماعے تریپورا میں 29,000 میٹری ٹن جو بیمبو سٹھیک جو آگر وطی کے لئے آتی تھی چائنہ سے آنے کے باد وہ لگ بند ہو جائے گیا تھا آج تریپورا میں دوبارہ آسام میں جیس جیس راج میزورا جیس جیس راج جو بیمبو بڑے ماترہ میں ہے وہ ہمارے آگر بات تریپ دوبارہ بنانا شروع ہوا فیکٹری چالی ہوئی تو اس میں بھی بڑے ماترہ میں آگر یوز کیا جا سکتا ہے اور آگر بات تی کا جو بزار ہم بڑے ماترہ میں ایسٹی بیش کر سکتے مہدہ میں آپ کے ماترم سے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں جیس آگر اٹھ کے جو میڈیسینل ویلو ہے جو ایمیونیٹی پاور ہے یہ ایک مانب جیبن بہت بڑا بشا رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ راوار جیسے پلانٹیشن اس سے بھی زیادہ لابدھ ہے یہ آگر پلانٹیشن ہے اور تریپرہ سرکار نے بڑے ماترہ میں ابھی آگر پلانٹیشن شروع کیا ہے اور میں آپ کے مادہم سے بھارت سرکار سے نیوہدن کروں گا یہ جہا جہا آگر کی کلائیمیٹ ہے فورج ڈیپارٹمنٹ کے مادہم سے اس کو آگر کا پودے لگا جائے اور اس کا باجار بنایا جائے اور ساتھی ساتھ بھارت کو روزگار ملے اور ماننیو پردان منتری جی جو چاہتے ہے جو اپنے دیش میں ہی روزگار بڑھے اور وہ روزگار بہت جلدی ہو یہ ایک پرائمیری سیکٹر ہے انڈیسٹیل سیکٹر میں ہم جب جاتے ہے تو چار سال پانچ سال دس سال لگتا ہے یہ سیکٹر ایسا ہے یہ پرائمیری سیکٹر ہے یہ اب ہی آپ کو روزگار دے گا تو سبھابی طور پر ہمارے نوجوان کو اس دشا میں جانا چاہیے جو چیز ہمارے پاس ہے اور جلدی روزگار دے سکتا ہے تو اگر ایسا ایک سیکٹر ہے اس میں بورٹ بنا دی جائے اور اس کو جو ایکسپورٹ کرنے کی نیمہ والی میں شیط اور اوہی دو طریقے سے اس کو جو کیا جائے لنبے سمائے سے اس کو روک لگائے ویوستہ کرے اور شتھیک طریقے سے اس کو کیا جائے اور بھارس سرکار کو اس میں ریوینیو ملے اس درشتی سے میں اس بشای کو آپ کے سم نے رکھا ہے اور میں آشا کرتا ہوں میرے صدن میں جو بھی صدستو ہے سبھی لوگ اس کے اوپر اپنا رائے رکھیں گے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اور بھی روپ رکھا اس ہاؤس سے ہمارے ماننیوں صدستو کے مادرم سے ملے گی یہ آشا کرتے میں اپنا بشا سما کرتا کنیو 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 کنیو